نمسکر لاگگری کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے یہ پلیٹ فارم ہے بھارتیہ سنگیت کی باتچیت کا اور ملاقات کا بھارتیہ کلاکاروں سے اور آپ جس کلاکار سے ہم آپ کے ملاقات کرانے جا رہے ہیں اس کے پریچے کے طور پر مجھے یاد آ رہا ہے جگجید سنگھ کی غزل کا ایک شیر کلم تھی ندا فاضلی کی اور وہ شیر کچھ یوں ہے کہ چاند سے پھول سے یا میری زبان سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے تو آج جو کلاکار ہمارے بیچ حاضر ہونے جا رہے ہیں جن سے ہم باتچیت کریں گے ان کی چرچہ آج کل ہر طرف ہے اور وہ چرچہ اس لیے ہے کیونکہ بہت کم عمر میں انہوں نے کمایا ہے دھیر سارا نام ان کی قابلیت ان کی سہجتہ ان کا سریلا پن انہیں انڈسٹری میں فلم انڈسٹری میں تو دھیر سارا کام انہیں دیلا ہی رہا ہے ساتھی ساتھ انہیں مل رہا ہے بہت سارا سنیہ ہے ان کے چاہنے والوں سے تو میں بہت پیار سے بہت بنمرتہ سے گزارش کرتا ہوں پرثلی گندھر سے کہ وہ راگگری سے جڑیں نمشکار شیویندر جی اس بہترین پروگرام جس کے بارے میں میں نے کافی سنا ہے اور اس پلاتفارم سے اور اس کے ویوہر سے مجھے جوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دا اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج آپ کے اس شو پہ آپ نے مجھے آمنترت کیا ہے بھلایا ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میرے کام کی تھوڑی سی خوشبو پھیل رہی ہے اور یہ کانوں کو سون کے اچھا لگ رہا ہے کہ ایسی چیزیں اگر آپ تک پہنچی اور ایسے لوگ تک پہنچ رہی ہے تو شاید کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں پھر میں اپنی زندگی میں اور بس آپ پیار اور ایسے حوصلہ دے تاکہ ایسی اور چیزیں میں آگے کرتا رہا ہوں اپنے اپنے کام کو اور مکھا رہا ہوں اور اس پہ اور محنت کروں جی پرسوی پہلا سوال تو یہی کہ جب بہت کم عمر میں یا کریئر کی شروعات میں ہی بہت سارے سنیح ملے بہت سارا پیار ملے آپ کو چاہنے والوں کا تو کیا وہ کس طرح کی ذمہ داری میں تبدیل ہو جاتا ہے کیسے اس چیز کو ہنڈل کیسے کیا جاتا ہے جب آپ کے اوپر بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہو خاص طور میں ایک پرفارمنگ فیلڈ میں سر لوگ اتنا میوزک پہلے کر کے جا چکے ہیں جب کسی بھی شخص میں اگر لوگ پوٹینچل دیکھتے ہیں تو ان کی ویسے ہی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں اگر میں مہدی ساپ کی چیزیں گاتا ہوں تو لوگ مجھے مہدی اسن ساپ سے کمپیر کرنے رکھ جاتے ہیں میرے یوٹیوب پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سو بطری باتیں ہوتی ہیں مجھے اور وہ آپ میں ان دکھچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو بہت جنہوں نے ایچولی نیو ڈالی ہے جیسے میں غزل سنگر ہوں تو غزل کے دنیا کے جو بیتاج بادشاہ ہے اگر میں گلاوالی صاحب کی کوئی چیز گاؤں تو ان سے گمدہر کریں گے مجھے تو یہ تو ایکسپیکٹیشن اتنی مشکل ہے اس کو فلفل کرنا کیونکہ وہ اپنا کام کر چکے ہیں بخو بھی کر چکے ہیں اور پیار بھی ملا ہے اور اس پیار کو وہ ملٹیپلیکیشن میں مجھے ریٹن کرنا ہے میری آرٹ کے ذریعے جس کے لئے مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پڑ رہی ہے اور میں آکے بھی کرنا چاہوں گا میرا اپنا میرا میرا لیی بڑا مزیدار ہو جاتا ہے جب کوئی مجھ سے اس ایکسپیکٹ کرے تو ان ریٹن میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو پورا سمرپت ہو جاؤں اور اس ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرنے کے لئے تو یہ میرا شوق کی چیز بھی ہے میری ذمہ داری بنتی بھی ہے اور میں پوری محنت کر رہا ہوں اس کو فلفل کرنے کے لئے رہی بات پیار کی تو مجھے بہت پیار ملتا ہے اور مل بھی رہا ہے اور میں بہت اوپر شکر گزاروں کی ایسی پیار کرنے والی میری تھوڑے بہت لیمیٹیڈ آڈینس ہے اور وہ ان کا پیار ہمیشہ ملے اور زیادہ لوگوں تک میرا میزک پہنچ یہ میری تمنہ ہے اور یہی ہے سر اس کو بڑے کر رہا ہوں وہ بھی مزا رہے پرتوی بچپن سے لے کر آپ سفر ہے اس پر بات کریں لیکن شروعات کچھ گانے سے ہو جائے اور ایک ایسے گانے سے ہو جائے جس پر جس سے ہم کہیں کہ یہ بات چیت ہے اس میں سروں کی مہگ وہ شروع سے بکھر جائے پھیل جائے کیا کیجئے کبھی مل جائے تو کیا کیجئے رات دن سرط کو دیکھا کیجئے کبھی بیر جائے تو کیا کیجئے کبھی مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے میں ہوں مل جائے مل جائے مل جائے جو تمنہ بے بھائی امہ بے جو تمنہ بے نائے عمر بے ان کی تمنہ کیجئے عمر بے ان کی تمنہ کیجئے رات دل سورت کو دیکھا کیجئے تو کبھی مل جائے تو کیا کیجئے تو لبھی مل جائے تو کیا کیجئے شکریہ جی شکریہ بیتوی آپ کو جو میں نے شروع میں کہا تھا اس انٹریو کی کہ آپ کو بہت سارا پیار بہت سارا سنیح ملا ہے انڈسٹری کے بڑے بڑے کلاکاروں سے نامچین کلاکاروں سے اور اس میں ایک بہت بڑا نام ہے ہریہرن صاحب کا جن کو پرسنلی دنیا تو بہت پسند کرتی ہی ہے پرسنلی میرے وہ one of the favorite singles میں سے ہیں تو ہریہرن صاحب سے ملنے کا وہ جو پورا سلسلہ شروعات سے لے کر اب تک کا ہے اس پر ہمیں جانکاری دیجئے اور وہ انوہوک ایسا ہے وہ ہی بتائیے سر ہری جی کے ساتھ تو بہت ہی کچھ جوڑا ہوا ہے میری زندگی سے ان کا ایک album آیا تھا حاضر اس album کو سنتے سنتے بڑا ہوا میں میری ممی بڑا سنتی تھی پاپا ممی دونوں ہی بہت سنتے تو اس album کو اور میں بڑا ہوا اور من میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ ایسے effectless گانا ہے کیونکہ وہ بہت effortless گاتے ہیں مشکل چیزوں کو بڑا آسان بنا کے گاتے ہیں اور composition بھی style ہے ان کا وہ الگ ہیں اوروں سے غزل میں ایک الگ style کی composition کی ہیں ہری جی نے تو وہ بڑا attack کرتی تھی مجھے وہ مشکل چیزیں آسانی سے کر جانا یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا تو وہ بڑا attack کرتا تھا ان کا وہ ایک تو میں نے جب بھی بھی ملنا ہوا اس بیچ میں میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے ظاہر کیا کہ مجھے سیکھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سکھاتا نہیں ہوں ٹائم نہیں ہے میرا schedule busy ہوتا ہے اور ان کا ہے بھی schedule busy پھر ان کے بیٹے اکشہ جو ہیں بڑے بیٹے وہ میرے کافی اچھا دوست ہیں ان سے کہا تو کھہ رہے ہیں میرا ڈائیٹ تو کہاں سکھاتے ہیں اب باپ پھر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو میں پہنچا ایک دن اور اس نے گھر پہ ڈینر پہ بلایا اکشہ نے تو ہری جی وہ sitting on a dinner table ان نے کہا کہ سنا ہوں بھئی کچھ تو میں نے انہیں یہ گزل ان کو گا کے سنائی تو بڑا خوش ہوئے اور ایسے اپنا چشما نیچے کر کے کہ آجاؤ تم کل سے سکھاؤں گا تمہیں تو وہ بہت ہی خوش قسمت مانتا ہوں اور بہت ہی یادکار دن تھا وہ پھر تو ان کا schedule واقعی busy ہے اور بہت busy رہتے ہیں میں بھی اپنا کچھ busy رہتا ہوں تو ویسے بیٹھ کے آمنے سامنے ایسے دو چار دفائی ہوا ہے مگر جب ہی بھی ان سے ملا ہوں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں اور آتما سے دل سے ان کو اپنا گروہ مانتا ہوں کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھایا ان سے تو یہ ہے پھر ان کے انڈسٹری میں جب چالیس سال پورے ہوئے تو انہوں نے موقع دیا کہ میں نے ایک گھنٹہ گایا ان سے پہلے اور پھر میرے میرے انہوں نے آ کر کے کافی بلیسنگز دیں اور مائک پہ ایک چیز کہیں کہ یہ لڑکا کبھی مجھے کوپی کرنے کی کوشش نہیں کی لوگ کوپی کرتے ہیں مجھے بگر اس نے امبائپ کیا ہے مجھے اس نے اتارا اپنے اندر میری سوچ کو میری تو سج بھی ہے میں کافی کافی پیار کرتا ہوں ان سے کافی امپورٹنڈ رول پلے کیا ہے ہری جی نے میرے میوزک کے ساتھ یہ ہے خوبصورت قصہ ان کے ساتھ پرتوی آپ ایک ایسے پریوار سے آتے ہیں جہاں سنگیت کی مہک آپ کو بچپن سے ہی ملی ہوگی آپ کے دادا جی سنگیت سے جڑے ہوئے تھے وہ ہارمونیم بجاتے تھے پتا جی آپ کے والین بجاتے تھے تو اس سے جڑے دو سوال ہیں ایک تو وہ کونسی یادیں ہیں جو اب تک ذہن میں تازہ ہے گھر کے ماحول کی سنگیت میں ہے ماحول کی اور دوسری ایک کہ آپ گائیکی کی طرف جائیں گے یہ فیصلہ کس کا تھا اور یہ فیصلہ کیسے ہوا تھا تو شیویندر بھائیہ میں بہت اچھی میوزیکل شاملی سے بلان کرتا ہوں اور بہت سوریلے لوگ ہیں پریبار میں میرے دادا جی بہت اچھی موسیشن تھے پڑیت کاشی رام گندھر اور میرے نانا جی ہیں جو ہارمونیم بجاتے ہیں جت کا آپ نے ذکر کیا وہ میرے نانا جی ہیں پانیت مون سنگ جی اور انہوں نے مجھے بہت میوزیک سکھایا ہے میرے گرو رہے ہیں میرے نانا جی پھر میرے پتا جی اشوگندھر جی انہوں نے مجھے موسیق سکھایا ہے پہلی بار پاپا نے ہارمونیم پہ ہاتھ پاپا نے رکھ پایا ہے میرا اور بڑا موسیق پاپا کی طرف سے آیا ہے ممی نے بہت سکھایا ہے میری بہن کلپنا وہ بہت اچھا گاتی چھوٹی بہن ہے میری اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یہ ایک ماحول ایسا گھر میں مجھے اور ایسا ہوتا تھا ہمیشہ ہمیں آج بھی ہوتا ہے ہم رات رات بھر گا رہے ہوتے ہیں صبح اٹھ کے پھر چھوٹے بچے تھے تب بھی میں تقریباً ساتھ آٹھ سال کا جب ہوت سوال آتا تب میں نے تو تین تین چار چار بجے گانا بجانا چل رہا ہے کوئی گا رہا ہے اور لگیاں بج رہی ہیں اور گزلیں ہو رہی ہیں اور یہ ماحول چل رہا ہے صبح ہم چھے بجے اٹھ رہے ہیں تب تک گانا بجانا چل رہا ہے پھر ہم ٹوشن جا رہے ہیں پھر واپس شام کو آ رہے ہیں پھر یہی ماحول یہ کانوں پہ وہ صدا ہمیشہ ملی ہے ہمیں اور گھر پہ یہ بھی بتایا کہ ایک بار کو پڑھائی نہیں کرو گے تو چل جائے گا لیکن ریاض ضرور کرنا اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں اس ماحول نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور گانا گانے کا جو فیصلہ تھا یہ میرا اپنا نیجی فیصلہ رہا ہے اور مجھے لگا کہ میں گانا گا سکتا ہوں یہ میرا اپنا فیصلہ رہا ہے اور جس پہ میرے پورے پریوار نے سپورٹ کیا کہ گاؤ بیٹا کر گانا گانا ہے کیونکہ گھر پہ باقی پاپا وائلینسٹ ہیں اور نانا جی کی طرف سے وہ آرمونیم پلیئر ہیں اور سارے ہی انسٹرومنٹ پلیئر ہیں اس سے پہلے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بہت پسند ہیں حریرین صاحب اور خاص طور پر ان کی غزلیں تو خیر بہت ساری دماغ میں ہیں لیکن ان کا فلم کا گایا جو وہ ایک گانا ہے تو ہی رہے اگر وہ آپ اس کی کچھ لائنیں ہمیں گنگنا کر سنائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا انسان سوکا دیکھو تم پاگلپن کے آئے نہیں نیچے مجھ سے یہ بھولی میں راہوں میں تیرے اپنے بچھا دوں یہ نین ان اونچے پہاڑوں سے جا دے دوں گا میں گر تم نہ آئی کہیں تم درجانم امید میری جو تھوڑوں تیرے یہ جہاں چھوڑوں میں موت آزندگی تیرے ہاتھوں میں دے دیار میں تو ہی رہے تو ہی رہے تیرے بنا میں کیسے جنوں ہوں آجرے آجرے میری تڑھ پانا تم مچ کو چاندرے چاندرے آجرے زمین میں تو چاہت رہی ہے کریں آکے مجھ سے مل جاتیں یا اگر ایسا کریں درت سے ملانے موجھ کو تُحرے تُحرے شکریہ صاحب شکریہ صاحب جیسا ہم غزل کی بات کر رہے تھے حریحران صاحب کی غزلیں جو ہیں وہ چاہے ہم نے کاٹی ہیں تیری یاد میراتیں اکثر سے لے کر بہت ساری ایسی غزلیں ہیں جو بھی ذہن میں چل رہی ہیں اور آپ بھی غزلوں کے کافی قریب ہیں آپ کو بھی غزلیں بہت پسند آتی ہیں آپ بہت ساری غزلیں یوٹیوب پر آپ کے تمام ویڈیوز میں نے ایسے دیکھے ہیں جس میں آپ مہدی حسن صاحب کی غزلوں کو بہت خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں کوئی غزل جو آپ کے دل کے قریب ہو ایک یا دو غزل جو آپ کے دل کے قریب ہو وہ ہمیں سنائیں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی غزل آپ گاتے ہیں یا آپ اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس کی پرکریہ کیا ہوتی ہے یعنی آپ کس غزل کو چنتے ہیں اس غزل کو آپ گائیں گے اس غزل کو چننے کی پرکریہ کیا ہوتی ہے جی سر غزلیں میرے دل کے بہت قریب ہیں اور جب میں کسی غزل کو گاتا ہوں تو میں یہ دکھتا ہوں کہ آرٹسٹ اسے کیسے ایکسپریس کر رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے غزل لکھی ہے وہ ان کا ایک اپروچ ہے میرا ایک اپروچ ہو سکتا ہے اور سننے والی کا اپنے ایک اس کو وہ کیا سننا چاہتا ہے تو یہ ہی ہے کہ ایک ہی غزل کو میرا اس غزل کو دیکھنے کا نظریہ اپنا ہو سکتا ہے اور سننے والی کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے وہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے یا اس کی کیسے اسے اپنے آپ سے کنیک کرتا ہے اپنی چیزوں سے اور ویسے ہی آرٹسٹ اس غزل کو کیسے تو اور غزل کا ویسے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو ضروری نہیں کہ ایک پٹیکلر فیل میں ہی غزل ہو تو جو شیر ہوتے ہیں تو جو مطلع ہے وہ عشق پہ ہو سکتا ہے اس کے باقی کے شیر شراب پہ ہو سکتے ہیں یا آشیکی پہ ہو سکتے ہیں یا pain یا دنیا جہان کی جتنے emotions ہیں یا اس زندگی کی جتنی بھی کشمکش ہے اس سے جڑے ہو سکتے ہیں تو یہ غزل میں ایک ویرائیٹی جو ملتی ہے یہ بہت مجھے اٹریک کرتی ہے اور پھر آرٹسٹ اسے کیسے ایکسپریس کرتا ہے جیسے کہ ایک غزل ہے جناب میر تقی میر صاحب کی پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں میری صاحب کی جو کمپسیشن ہے اس کا اپنا ایک الگ مزاج ہے غلام علی صاحب نے گائی ہے انہوں نے ایک الگ طریقے سے گائی ہے پھر اسے حریر انجی نے گائی انہوں نے ایک الگ طریقے سے گائی ہے فلم ہے اس گانے کو الگ طریقے سے یوز کیا ہوا ہے یہ میری صاحب پتہ پتہ بوٹا بوٹا پتہ پتہ بوٹا بوٹا ہال ہمارا جانے ہیں بوٹا بوٹا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہمارا جانے جانے نہ جانے تو نہیں نہ جانے باہر تو ساں جانے ہیں بوٹا بوٹا جانے ہیں بوٹا بوٹا جانے ہیں پتہ پتہ بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں پتہ بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں پتہ بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہمارا جانے ہیں گل ہمارا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں نے یہ بوٹا بوٹا جانے ہیں پتہ بوٹا جانے ہیں بوٹا جانے ہیں مارا جانے ہیں جانے نا جانے گھلی نا جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا جو تینوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے ایک ہی غزل کو ایکسپریس کرنے کا تو یہ کمھال چیز ہے غزل کے ساتھ کہ کہ اسے ہر آٹسٹ اپنے طریقے سے ایکسپریس کر سکتا ہے اور یہ کھری میوزک کا ہے اور ہر آٹ فارم کا ہے دیکھا جائے تو بٹ سب کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہے سب کا اپنا ایک اپروچ ہے میوزک کے لیے بات کر رہا ہوں میں کہ اسی چیز کو دیکھنے کا اور جب میں اس آٹسٹ کی چیز گھاتا ہوں تو میں پھر اس آٹسٹ کی آتما کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں مہدی ساپ کو گھرہ تو وہ ٹھہرہا ہوں وہ رہے گلام علی صاحب ہے تو پھر وہ ان کا ایک اپنا سنگنگ سٹائل ہے اور سوروں کو لگانے کا طریقہ وہ ہے ہری جی کی اپنی ایک ان کا ایک اپنا ایک فیکٹر ہے وہ تو سر یہ یہ this is what I see نا رسل پھرتوی یوں تو اب آپ نے آٹسو سے زیادہ ہی سٹیش شوز کیے ہیں پوری دنیا میں لیکن آپ پاکستان بھی گئے ہیں اور پاکستان جانا اس لئے میں الگ سے اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں اس کی گنتی الگ رکھتا ہوں کیونکہ وہاں جا کر پرفارم کرنا ایک الگ تجربہ رہتا ہے میں اپنے جنللسٹک کریئے میں چار دفعے پاکستان گیا اور میں جو چھوی پاکستان کی ہے اس کو بہت الگ سمجھتا ہوں وہاں کے لوگوں کا جو پیار ہے اس کو الگ سے سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں کونسی یادیں تازہ ہیں پاکستان کی جی شیوین جی لاسٹ چیئر دوہزار انیس میں جنوری میں ہم پاکستان گئے تھے اور بہت یادکار رہا ہے وہ ٹریپ ہم واغہ ٹاری بورڈر ہوتے وے لاہور پھر وہاں پر یوسف سلاودین صاحب کی ایک حویلی ہے بارود کھانا اس میں ورسہ ہریٹیج ایک فیسٹیویل ہوتا میوزک کا اس میں پرفارم کیا تھا تو اس ایوینڈ میں میں اور ہمارے ہی دیش کی بہت ہی سوریلی جنگر ہیں پرتیبہ سینجی وہ بھی تھیں پھر پارس ناج جی بہت ہی بہت پیار محبت والا محول تھا اور اچھی جنوری کی سردی تھی اور لاہور میں کھانا پینا مزیدار گانا بجانا اچھا تو سر لا جواب ایکسپیڈینس رہا ہے اپکاوز ہمارے دیش میں اور پاکستان میں بھی لوگ کو وہ لگتا ہے کہ یہ تو دشمن دیش سے آئے ہیں اور ہم دشمن دیش جا رہے ہیں اور وہ ایک مگر لوگ بھو بھو ہماری طرح ہیں ہماری طرح باتجیت ہماری طرح رہن سے بڑا پیار دیا ان لوگوں نے کوئی کوئی فرق ہی نہیں لگا کہ ہم ہندوستان میں نہیں ایسا لگا کہ کہیں دللی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے اس کے بعد ہمارے آنے کے بعد جنگیں ہو گئی پھر اس کے بعد آنا جانا بند ہو گیا کمپلیٹلی تو بڑا بڑا یادگار رہا سر ہمارا پر 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 کرنا پر نشجر طور پر یہ آپ کی تعلیم کا کہہ سکتے ہیں اس کی جو ویرائٹی یا جو اس میں ویویتہ ہے اسی کا مثال ہے کہ آپ ایک طرف ہری حرن صاحب سے جڑے رہے آپ فلموں کے لئے گا رہے اور وہیں آپ اس وقت جو بھارتی شاستری سنگیت کے دگج کلاکار ہیں استاد راشد خان صاحب ان کے لئے بھی آپ نے کام کیا ہے یہ جو ویرائٹی ہے یا جو ویویتہ ہے یہ جو سنگیت کے الگ رنگ ہے یہ رنگ کیسے آپ کیسے اس کو develop کرتے ہیں اور وہ تجربہ کیسا رہا راشد بھائی کے ساتھ کام کرنے شیوین جی میں 13 سال کی لیول سے لے کر جہاں جو ٹاپ لیول پہ میوزک ہوتا ہے وہاں تک سارے ہی سٹیجز دیکھ رکھے ہیں اور اسسٹ بھی کیا لوگ کو تو میوزک بھی سمجھا کہ میوزک بناتے کیسے ہیں ارینج کیسے کرتے ہیں پروگرام کیسے کرتے ہیں تو تھوڑی بہت پروگرام بھی میں آیا تھا اور پھر مجھے لے کے مجھے کمپوز کرنا ہے میزک اور اس دوران یہ آلبم میرے پاس آیا تھا جذبہ جس میں دیویانی جی نے گایا تھا اور میں نے کلکتے جا کے ریکارڈ کیا تھا تو خان صاحب پہلے وہ نیتل کے نیا لڑکا ہے گزلیں بنائے ریکارڈ کیا اور بہت مزا آیا ان کے ساتھ کام کر کے اور بہت اچھا لگا پھر اس کے بعد ان کا اپنا نجی کام کے لیے مجھے پھر سے کال آئے کہ تم میرے لئے کرو اور میں تم میرے لئے اچھی چیز بناؤ میں گانا چاہوں گا تو یہ یہ کافی خوبصورت رہا ہے پھر ان کا ایک سکول ہے فیفت نوٹ کالکٹا میں وہاں پر ورکشاپ کئے ہیں مجھے بلا کر وہ بھی ہوا اور ان کا جو جو سکول کا جو مین گانا بچتا ہے وہ میرے کمپوز کیا واہ ہے تو اچھا سوسکیشن رہا ہے ان کے ساتھ اور جہاں بھی تیچوڈ میں جو جتنا بھی کام کیا پیار بہت دیا ہے سب نے تو یہ سو بھاگی رہا ہے میرا یہ ایسا رہا ہے اس تری کسی قصہ پردفی ہم انٹریو کے لگ بھگ آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں اور دو چھوٹی چھوٹی چیزیں حالانکہ چھوٹی نہیں کہنی چاہیے کیونکہ بہت اہم ہے وہ پوچھنی باقی رہ گئی ایک تو یہ کہ بچے آج سنگیت سیکھ رہے ہیں ابھی آپ بہت عمر کے حساب سے آپ بہت ینگ ہیں اگر آپ ان کو یہ بتا سکے کی کیونکہ آخر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا پرفارمنس یا اچھی سمجھ تبھی develop ہوگی جب آپ شاستری سنگیت کو سمجھیں جب ہماری پرمپرہ ہے ہمارا سنگیت ہے اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کسی بھی قسم کی گائکی کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ ایک بہتر کلاکار کے طور پر خود کو ستھاپت کر پائیں گے تو یہ بات جو میں نے کہ اگر اس کو آپ کسی ادھارم سے سمجھانا چاہیں تو اس لئے ضرورت ہوتی کلاسیکل میوزک کیونکہ سب کچھ جو نکلا ہے فلمی سنگیت ہو یا جو بھی موڈرن چیزیں چل رہی ہو یہ کہیں نہ کہیں ایک کلاسیکل میوزک سے ہی نکلا ہے تو جب آپ کلاسیکل میوزک سیکھتے ہو تو اس سے نکلیوی چیزیں جو ہیں وہ آپ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے پھر صرف ایک attitude اور mindset کا ایک پریورت آتا ہے باقی میوزک تو وہیں سے آرہا ہے تو میوزک سیکھنا بہت ضروری ہے تو آج کل کی جو generation ہے جو مجھ سے اور چھوٹی ہے جو teenage youngsters جو ہیں وہ attitude اور یہ stylized singing اور ایک طریقہ ہے ایک آواز بنا کے گانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جس کو idolize کرتے ہیں ویسا وہ ان کی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ جگہ وہ سب پھیلا ہوا ہے تو پھر وہ social media is also a distraction in a way تو مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کو طریقے سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ music سیکھ رہے ہو تو طریقے سے پہلے اس کو سمجھو کہ یہ کہ کہاں سے آ رہا ہے کیا ہے کیوں ہے صرف guitar اٹھا کے ایسے گانا شروع کر دینا پھر وہ پھر تکہ ہے وہ لگا تو لگا نہیں آپ star بنے تو بنے نہیں بنے تو بنے ایسا ہو جائے گا اس میں کم سے کم ایک satisfaction ہے کہ تقدیر نے جو چیز قریب کری مگر آپ نے اپنی محنت پوری کی ہے تو محنت میں کسر نہ رہے اس لیے آپ یہ جو سائنس ہے جو ہندوستانی classical music جو بہت عواز ہے مگر اگر آپ کو کوئی صحیح استاد ملے اور موقع ملے کسی صحیح طریقے سے سیکھ نیکھ تو بے بالکل سیکھ نا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ قزل گائیں سوفی گائیں قوالی گائیں ٹھومریاں گائیں فلمی گانے گائیں یا مرضی روک گائیں پاپ گائیں جو مرضی کرنے کریں پھر بٹ ایٹس پیری امپورٹنٹ اور اس کی جو گرامر ہے music کی وہ پتہ لگنا بہت ضروری ہے جیسے سارے گاما پادانیسا تو یہ صرف بولنے کے لئے لوگ بولتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں بڑ انہی سارے گاما پادانیسا سے دنیا جہان کے گانے بنے بگرگر گرگر سارے گاما گرگر گرنی دا پاپ دا نیرے نیرے پاپ 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 دا مہ 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 رہ سارے گاما مہ رہ نا یہ جتنے بھی گانے ہیں یہاں گرگر گرگر پاپ مہ گرگر سارے 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 گ دا دا گرے گر گر سارے نیرے دا پا نیرے سارے گر سارے سارے رہ تو یہ جتنے بھی گانے نئے گانے پرانے گانے ہر چیز کی اس کا اگرامر ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے اور اسے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ پلیز ترکواست ہے کہ go find a nice guru for yourself and learn as much as you can پرتوی اب کچھ ایسے گانوں کی فرمائش آپ سے جو فلمی گانے ہیں جو آپ نے گائے ہیں یا اگر آپ نے نہیں بھی گائے ہیں کسی دوسرے کلاکار کے کچھ گانے کچھ مکڑے چار پانچ اگر آپ ہمارے لئے گنگنانا چاہیں تھوڑا تھوڑا ہی سہی لیکن ضرور گنگنانا ہے جی شیبین جی میں ایک دو مکڑے فلمی سنگیت سے سناتا ہوں آپ کو ایک دو مکڑے فلمی سنگیت سے میرا ہم دم مل گیا موسیقی 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 بیاتِ آوال کیا نینہ برسے رمجم رمجم نینہ برسے 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 موسیقی 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 تیری ہم نہ رہے دو کم تو نہیں ہے کسے ہمارے نزدیکیوں کے کم تو نہیں ہے کم تو نہیں ہے کتنی دفعہ صبح کو تیری میں نے آنکر میں بیٹھے میں یہ شاب کیا چلنہ میرے آنکر میں آنکر میں بیٹھے میں شاب کیا چلنہ میرے آنکر میں بیٹھے میں شاب کیا اوہ بے آہم 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 پرچوی آپ جیسے کلکار اگر جب ان سے باتشیت کرنے کا موقع آتا ہے سوہاگی ملتا ہے تو لگتا ہے کہ ہر وہ رنگ دیکھ لیا آپ کی غزلیں سن لی آپ سے فلمی گائیکی بھی سن لی تو کیوں نہ آپ سے گزارش کی جائے کہ ایک بھارتی شاستری سنگیت کا کوئی ایک راگ جو آپ کو بہت قریب ہو حالانکہ کسی کلاکار سے کسی ایک راگ کے بارے میں کہنا اور اس کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی ایک راگ جو آپ فیورٹ مانتے ہوں اپنا جو آپ کے دل کے قریب ہو وہ ہمیں سنائے شیوین جی پوری کلیان میں ایک غزل سناتا ہوں میرا پسندیدار آگیا ماروے میں پنچم کا استعمال ماروے میں پسندیدار آگیا ماروے میں پسندیدار آگیا کس تذار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا تمام تیرا انتظار ہم نے کیا تکا ہو اور سنگیت کی مہک یوں ہی پھیلاتے رہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شک کام نائے جی آپ کا بہت بہت شکریہ شیویندر جی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے سوریلے پلاتفارم پہ جہاں کلاسیکل اور شاستری سنگیت کے لیے آپ اتنا اچھا انیشیٹیو آپ نے لیا ہے راجگری جو پلاتفارم آپ نے کریٹ کیا ہے اس پہ اس کے ذریعے آپ نہ جانے کتنے آرٹسٹ اور کتنے میوزک لہوز کو اچھا میوزک پہنچا رہے ہیں اور اس چیز کو سمیٹ کے ایک ٹریجر آپ بنا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں اب بہت رہر ہو گئی ہیں سمپل سمپل چیزیں is a luxury now یہ میوزک جو ہے آپ سنبھال رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کو آپ کے چینل کو اور آپ ایسی ہی اچھا کام کیجئے اور very grateful to be a part of this thank you so much for having me